بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرانِ مکرم مجھے کوئی انیس سو اکانوے سے اس فکر سے متعلق ہونے کا موقع ملا ہے کممش تیس بتیس سال ہو گئے ہیں اس دوران میں میں نے استاذ کے ساتھ شاید کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوگا کہ جو ان کے ساتھ تعلق میں ان کے فکر کے ساتھ تعلق میں ان کے ساتھ سیکھنے سمجھنے کے بغیر گزارہ ہوگا اور اسی طرح شاید ہی کوئی ان کا اس دوران میں جو ادارہ بنا ہے وہ الانصار المسلمون کے نام سے ہو وہ المورد کے نام سے ہو وہ دانشترہ کے نام سے ہو اسی طرح ان کے متفقین کے یا ان سے متاثر افراد نے جو مختلف جگہوں پر بعض ادارے بنائے مثال کے طور پر یوکے میں میزان کے نام سے اور اس طرح بعض دوسری جگہوں پر جو ادارے بنائے ان سے بھی میرا ایک پہلو سے تعلق رہا ہے تو اس پورے زمانے میں ایک تسلسل ہے جو میں اس تحریک کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہا ہوں اس تفصیل کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ ارز کروں کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے یا میں نے بہت وقت گزارا ہے اس ادارے کے ساتھ اس کام کے ساتھ بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اصل میں ایک سن رسیدگی ہے ایک عمر رسیدگی ہے جو اس کام کے ساتھ گزری ہے اور دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ ایک زوف ہے کمزوری ہے جو اتنا لمبا عرصہ وقت گزارنے کے ساتھ انسان کے اندر آ جاتی ہے لیکن آج ایک واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعہ ایک طرح سے مسلسل ہے پچھلے ایک دو سال سے ابھی میں نے جو ہمارے صدر محترم ہیں جناب مکرم عزیز صاحب ان کی گفتگوک کو سنا ہے اس کے بعد فرحان سید صاحب کی دل پذیر تقریر سنی ہے بہت دھیمے انداز میں انہوں نے اپنی جو کارہائے نمائیاں جس کو کہہ سکتے ہیں انہوں نے بیان کیے ہیں اس کے بعد حسن صاحب نے ایک ولولہ پیدا کیا ہے ہمارے اندر تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب جو میری اس وقت قیفیت ہے وہ قیفیت یہی ہے یہاں کے حوالے سے بھی اور میرا خیال یہ ہے کہ پوری اس تحریک کے حوالے سے بھی کہ ایک ولولہ تازہ دیا تم نے دلوں کو لاہور ستا خاک بخارہ اور سمرکند کہ ایک نیا ولولہ یعنی اس ایکسپیرینس کو آپ میرے پیچھے سے دیکھئے اور اس عمر کو بھی دیکھئے جس میں میں کھڑا ہوا ہوں اور ان تجربات کو بھی دیکھئے جو میں نے مختلف اداروں کے ساتھ اپنی زندگی میں گزارے ہیں استاذ کے زیر نظر جو ادارے کام کرتے رہے ہیں اس کے بعد میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ادارے نے ایک نئی زندگی کی روح پھونک دی ہے ہمارے اندر ہم لوگوں کے اندر تو اس کے لیے ایک طرح سے جو ہماری باقی زندگی بچی ہے اس میں پوری کوشش کریں گے لیکن آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ نے اصل میں اس ادارے کو وہیں سے زندہ کیا ہے جہاں سے انیس سو اتراسی سے استاذ اگرامی نے اس ادارے کو قائم کیا تھا اور اس کی بنیاد رکھی تھی تو میں نے اس پچھلے دو سالہ عرصے میں یہ میں خاص طور پر ابی حسن صاحب نے بھی بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے میں جو گفتگو کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے ایک پس منظر ہے اور ہم تحریک کے ایک تسلسل کے اندر گزر رہے ہیں تو اس میں یہ زندگی کی روشنی جو آپ کو دیکھ کر میسر آئی ہے اور یہ پچھلے ایک دو سال کی کارکردگی جو ہمارے سامنے آئی ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم الحمدللہ بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے پیش نظر جو مقاصد ہیں یعنی میں بے شمار چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ وابستہ تھا ابھی پچھلے دو سال سے بے شمار چیزیں ہیں جو آج مجھے معلوم ہوئی ہیں اس سے پہلے میں ان سے واقف ہی نہیں تھا تو یہ سیچویشن ہے یہ صورتحال ہے چند چیزیں جو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے یہاں پر اس پچھلے دو سالہ عرصے میں محسوس کی اور جس کو میں احیاء سمجھتا ہوں ایک نئی زندگی سمجھتا ہوں جو آپ کے ادارے نے ہم سب کو دی ہے اس فکر کو دی ہے اس تحریک کو دی ہے وہ ایک بات تو ہمارے حسن صاحب نے جہاں سے ختم کی ہے وہیں سے شروع کرتا ہوں انہوں نے بڑی زبردست بات کی استاذ کا حوالہ بھی دیا کہ یہ ادارہ کس بنیاد پر قائم ہوا ہے اس ادارے کو کن بنیادوں پر آپ نے کھڑا کیا ہے یعنی میں آپ سے مخاتم ہوں آپ نے اس ادارے کو اسی بنیاد پر کھڑا کیا ہے جو خدا تعالیٰ نے ایک طرح سے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کو حکم سورہ توبہ میں سورہ توبہ کی آیت ایک سب بائیس میں بیان ہوا ہے اس کی بیس پر آپ نے اس ادارے کو قائم کیا ہے اور وہ حکم یہ ہے کہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ سب مسلمان نکلتے لیکن ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگ نکلتے اور نکل کے دین میں بصیرت پیدا کرتے یعنی دین کا علم حاصل کرتے علم کو سیکھتے اور اس کے بعد جب اپنی قوم کی طرف لوٹتے لوگوں کی طرف لوٹتے تو ان تک اس علم کا ابلاغ کرتے اس کو پہنچاتے تو یہ وہ بیس ہے یا یہ وہ ادارہ ہے اس کو ساز اگرامی نے اگر آپ نے پڑھنا ہو اس جگہ کو علماء کی دعوت کے عنوان سے بیان کیا ہے یعنی جو ہماری دعوت ہے جس کے حوالے سے ہم اس کو المورد کہتے ہیں غامدی سینٹر کہتے ہیں اس دعوت کو اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جس کو حسن صاحب نے بیان کیا وہ علماء کی دعوت ہے تو آپ جس کام کا بیڑا اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں جس کام کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں وہ علماء کی دعوت کا کام ہے جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ایک طرح سے یہ کام آپ لوگ انجام دے رہے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جس کا ادراک آپ کے اندر موجود ہے جس کا شعور آپ کے اندر موجود ہے اور آپ کے ایک ایک لفظ ہے ابھی آپ نے جو گفتو کی مکرم بھائی نے جو گفتو کی وہ گفتو بتا رہی ہے کہ ان کے شعور کے اندر ان کی ایک طرح سے پورے عمل کے اندر پورے روائیے کے اندر پوری تھنکیں کے اندر وہ چیز سرائد کیے ہوئے ہیں یہی معاملہ حسن ہمارے فرحان بھائی کی بات کا ہے یہی معاملہ حسن صاحب کا ہے اور اس کو ایک مثال سے بھی سمجھ لیجئے حسن صاحب نے جب بات کی تھی اسی کو آگے بڑھاتا ہوں مثال یہ ہے کہ جیسے ہم اس بلک میں کیا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوں اٹھیں اور اٹھ کے طب کی تعلیم حاصل کریں میڈیکل کی تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد دکھی انسانیت کی خدمت کریں تو یہ تمثیل یا یہ بات اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اصل میں جو کام کرنا ہے وہ کام اس ڈاکٹر نے کرنا ہے اس مسئلے سے متعلق ساری چیزوں کو جاننے والا وہ ڈاکٹر ہے باقی سب لوگ جو ہیں باقی سارا انفرسٹرکچر جو ہے وہ اس ڈاکٹر کے کام کے لیے قائم کیا گیا ہے تو اس کا ادراک یعنی جتنا شعور میں نے اس ادارے کے لوگوں میں دیکھا ہے بہت کم میں نے اپنے ادارے کے ابتدائی لوگوں میں ضرور دیکھا تھا لیکن آپ کے ہاں یہ شعور جس سطح پر پہنچ چکا ہے اس کے لیے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں استاذ کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ نے اس کو ایک طرح سے مجسم شکل دے دی ہے دوسری چیز جو میں نے محسوس کی آپ کے حوالے سے یا اس ادارے کے خاص طور پر ماحول کے حوالے سے اور ظاہر ہے کہ یہ چیز آگے بھی چلے گی وہ یہ چیز ہے کہ آپ نے اس ادارے کو جیسے آج بھی جو گفتگو ہوئی ہے یہ کوئی بزنس اورینٹڈ ادارہ نہیں اگر میں بزنس اسمانوں میں نہیں بول رہا کمرشل والوں میں نہیں بول رہا لیکن دنیا میں جتنی بھی اورگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ خاص بزنس مائنڈ کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کہاں سے بیہیو کر رہے ہیں آپ خالص دعوت کی جگہ سے بیہیو کر رہے ہیں یعنی جیسے ہمارا یہ کام ہے یا ہماری یہ ذمہ داری ہے یا ہم اس جذبے میں یا اس احساس میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی معذرت کو اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کرنا چاہتے ہیں ہمارا معاملہ اپنے پروردگار کے ساتھ ہے ہم اگر لکھتے ہیں بولتے ہیں کہتے ہیں یا جو کچھ بھی تحقیق پیش کرتے ہیں اپنا وقت صرف کرتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پروردگار کے حضور اپنی معذرت پیش کر سکیں اور آپ کا کیا معاملہ ہوتا ہے آپ کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دنیاوی خوشنودی کے لیے نہیں ہماری خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے خوشنودی کے لیے اس کی خوشی کے لیے اس کام کو انجام دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کی جو dimension یا اس کے اندر جو آپ نے values جو چیزیں آپ نے اس کے اندر develop کی ہیں وہ یہاں سے develop کی ہیں کہ اس کو دعوت کے رخ پر قائم رکھا ہے اور یہ اس کے آئین میں مجھے نہیں معلوم کیا لکھا ہوا ہے لیکن وہ آئین جو آپ کے چہروں سے بولتا ہے آپ کے آزا کے اندر سے نظر آتا ہے جو آپ کے عامال سے جلگتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ اصل میں اس ادارے کو ایک دعوت ایک تحریک بنانا چاہتے ہیں تو دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاں میں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے اور اس کے لیے بھی آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں تیسری چیز جو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے جس چیز کا ادراک ہے آپ لوگوں کو جس چیز کا شعور ہے اور وہ بہت عبردست چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ تحریک کیا ہے یا یہ کام کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی قدیم کام نہیں ہے یہ ایک نیا کام ہے یعنی کم از کم سوسائیٹی کے حوالے سے دنیا کے حوالے سے ہمارے فکر کی حصیت ایک نئے فکر کی ہے ایک نئی بات کی ہے اس نئی بات کا ادراک یعنی جو کام کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں ان کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کیونکہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ چیز آپ کو اپنی فیملی کے اندر فیس کرنی پڑتی ہے اپنے بچوں کے اندر اپنے والدہن کے اندر اپنے احباب کے اندر یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کی مخالفتیں آپ کے اناد آپ کے ساتھ دوستوں کی جو گیپس ہیں وہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کن کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ واقعہ یہ ہے جس سے آپ واقف ہیں کہ یہ وہ فکر ہے جو سوسائیٹی میں پچھلے کچھ عرصے سے پیش کیا جا رہا ہے اس میں سب لوگ جو خواہ سنی ہوگا خواہ شیعہ ہوگا خواہ دیوگندی ہوگا خواہ بریلوی ہوگا اہل حدیث ہوگا ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے اختلاف بھی کریں گے لیکن ایک چیز پر ان کا اتفاق ہوگا وہ اس چیز پر اتفاق ہوگا کہ غامدی صاحب کا جو فکر ہے وہ درست نہیں ہے تو اس چیز کو فیس کر کے یعنی اس سیچویشن کو فیس کر کے آپ اپنی فیملی کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنی سوسائٹی کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس دعوت کو ایک طرح سے فرنٹ پر لے کر آپ چلتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تیسرا جو شعوری پہلو ہے اس کی بھی آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو محسوس کی آپ جانتے ہیں کہ آپ کس کام کو لے کر چل رہے ہیں یہ آپ کے اندر اس کا احساس بھی ہے اور آپ کے اندر اس کا ادراک بھی ہے ایک اور چیز جو میں محسوس کرتا ہوں وہ جس کو آپ نے آپ کے خاص طور پر کاموں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس عمر کا پوری طرح اندازہ ہے کہ یہ کام اپنے تسلسل میں کس مرحلے میں آ کر کھڑا ہوا ہے یعنی مرحلہ مرحلہ اول جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اگر مدرسہ فراہی کی میں بات کروں تو مدرسہ اول وہی ہے جہاں سے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ امام حمید الدین فراہی سے اس کا آغاز ہوتا ہے انہوں نے ایک طرح سے اصول دیئے پھر ان میں کنٹریبیوٹ کیا مرحلہ اصلاحی صاحب نے اور اس کے بعد استاز کے کام ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ ایک چین ہے اس چین میں جب استاز نے اس سارے کام کو اپنی پچھلی چیز کو ایک طرح سے بیک پر رکھتے ہوئے پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو بھی کام تھا اس فکر کے حوالے سے وہ ابتدا سے انتہا تک ایک مجسم مشہود شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے یعنی اگر ہم یہ کہنا چاہیں یا کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ مدرسہ فراہی کیا ہے یا فکر غامدی کیا ہے خاص تو اپر پورے نظام کے حوالے سے اگر پوچھنا چاہے تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم دو کتابیں اس کے ہاتھ میں پکڑائیں گے یہ لیجے البیان یہ لیجے ویزان یہ ہے فکر فراہی یہ ہے مدرسہ فراہی تو یہ واقعہ ہو چکا ہے اس سے پہلے یہ واقعہ نہیں ہوا تھا تو چونکہ یہ واقعہ ہو چکا ہے تو اب آپ کو ادراک ہے کہ اب یہ واقعہ ہو چکا ہے اس کے بعد اگلا واقعہ اب ہے یعنی اگلا مرحلہ کیا ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن ہونی ہے اس کی تشریح ہونی ہے اس کے جو تقابلی متعلق مضامین لکھے جانے ہیں اس پر بے شمار ہے اس کے تراجم ہونے ہیں تو وہ مرحلہ اب آپ اس مرحلے کا ادراک کرتے ہیں اس کو دنیا تک پہنچانا ہے اس کے لیے کیا کیا پیٹرن اختیار کرنے چاہیے تو یہ ساری جو پریزنٹیشن ابھی میں نے دیکھی ہے وہ اصل میں اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ آپ کو اس مرحلے کا پوری طرح اندازہ ہے جیسے آپ سکولرز کو اور باقی لوگوں کو اپنے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کن کن کاموں کے لیے کن کن لوگوں کو کس طریقے سے وابستہ کر رہے ہیں اور کیا کیا اسائنمنٹس ہیں وہ لے رہے ہیں آخری چیز جو میں اس میں جاتے جاتے خاتمہ کلام کے طور پر ارض کر دوں کہ آپ نے جو اس تحریک کو جیسے دعوت بنایا ہے میں کہوں کہ یہ ادارہ اس کو ایک ادارے کے طور پر تو آپ نے بنایا ہی ہے لیکن یہ ادارہ نہیں ہے آپ کے وجود سے آپ کے اعمال سے آپ کے کاموں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ مومنٹ ہے یہ تحریک ہے آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ یہ تحریک ہے یعنی اس کے اداراتی معاملہ تو اپنی جگہ موجود ہی ہیں لیکن اپنی روح کے لحاظ سے اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ ایک تحریک ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تحریک اور ادارے میں فرق کیا ہوتا ہے یعنی ادارے میں انفرسٹرکچر اصل ہوتا ہے جبکہ تحریک میں انسان افراد اصل ہوتے ہیں اس کا ادراک آپ کو ہے یعنی آپ کے نزدیک انسان کام کرنے والے لوگ وہ اہمیت اختیار کرتے ہیں اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ جو ادارہ ہے یا اس نوعیت کا کام ہوتا ہے جو بے شمار ادارے دنیا میں کام کرتے ہیں انجیوز ہیں اور دوسرے بھی ہیں وہ اصل میں دماغوں کو ذہنوں کو مسہور کرتے ہیں آپ لوگوں نے جو ادارہ یا جو سٹرکچر یا جو تحریک قائم کی ہے وہ اصل میں دلوں کو تسخیر کرتی ہے انسان کی ادھان کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں بھی ہوترتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں جو بات بھی کر رہے ہیں جو دین بھی پیش کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کی نیت مخلص ہے آپ کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے آپ کے اندر للہیت پائی جاتی ہے آپ کے اندر خدا کا خوف پایا جاتا ہے آپ خدا کے لیے جنت میں اپنی جگہ بنانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مبارک بات کے مستحق ہیں آپ لوگ اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اسی تسلسل کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور پچھلے آٹھ دس سال سے مستقل ان پر کاربند ہیں اور لے کر چل رہے ہیں اسی طرح چلتے رہے تو شیر میں میں عرض کر دیتا ہوں آسمان ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے بہت شکریہ